اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کے غلط تراجم اور بالکل حدیث پاک اور اس کی شروعات سے پرے اپنی مرضی سے ایک سائنسی تخمینہ جو ہے اس میں کھڑا گیا کہ پہلے تو اس بات کو ثابت کیا گیا کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے بلیک ہول کا شیپ کیسا ہوتا ہے اور بلیک ہول کی شیپ کو صدرت المنتحہ سے کمپیر کر کے کہا گیا کہ بھئی صدرت المنتحہ کا شیپ دیکھے تو فنل جیسا ہے بلیک ہول کا شیپ دیکھے تو فنل جیسا ہے تو گیا صدرت المنتحہ بلیک ہول ہے اور ایک ایسا بلیک ہول ہے جو اپنے اندر ہر شیئے کو سکھ کر لیتا ہے اور دیکھو قرآن بھی تو کہتا ہے نا کہ اذ یقشت صدرت ما یقشا کہ دیکھو نا وہاں پہ اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا افسوس ہے کہ آپ نے صدرت المنتحہ کے یقشا کو اندھیرہ کہہ دیا یقشا کا معنی اندھیرہ نہیں ہوتا یقشا کا معنی چھانہ ہوتا ہے اس لئے اللہ نے کیا فرمایا سورة النجم کی آیہ نمبر سولہ پہ اذ یقشت صدرت ما یقشا کہ جب صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یعنی کہا کہ اندھیرہ چھا رہا تھا اب اس کو اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں تو تفسیر خازن میں آتا ہے کہ صدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے نوروں نے گھیر رکھا تھا یہ نور کی جگہ تھی اندھیروں کی جگہ ہی نہیں تھی عجیب کمالگی بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھو نا اگلی آیہ میں اللہ فرماتا ہے مَعْزَغَ الْبَصَرُوا مَا تَغَا کہ یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرح پھری اور نہ عدب کی حد سے بڑی اب وہ عدب کی حد سے نہ بڑی تو انہوں نے کیا لکھا اس کو انہوں نے کیا ایکسپلین کیا کہ نہ حضور کی آنکھ حد سے بڑی کیونکہ وہ ظاہری ترجمے لیتے ہیں نا یہ لوگ نہ کسی طرف پھری یعنی وہ بلیک ہول تھا وہ بس اپنے اندر جو بھی چیز دیکھتی ہیں اسے سک کر لیتا ہے عجیب کیفیت ہے عجیب معاملہ ہے اچھا ہم اس کو مزید بھی کھولیں گے بخاری شریف کی روایت سے بھی کھولتے ہیں تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ یہاں پر عدب کی بات ہے انہوں نے سائنس کی بات کر دیئے سے یعنی جو چیز رب تعالی نے دکھائی پیارے نبی نے اس شیع کو اپنے درجہ کمال پہ دیکھا نہ کسی اور طرف نظر گئی اتنی ساری شیعیں تھی اتنے سارے وہاں پہ اللہ کی نشانیاں تھی جو اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی لیکن جو شیع بھی دیکھی اس کی طرف ہی دیکھا جو شیع دکھائی گئی بس ساری کانسنٹریشن کے ساتھ اس شیع کو دیکھا اس کے علاوہ حد نہ عدب کی آگے نہ بڑھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہیں آپ ثابت قدم رہے اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے کہیں اور نہ گئے دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کمال بیان ہو رہا ہے اور آپ اسے بلیک ہول بتا رہے ہیں اچھا پھر دیکھو نا بخاری شریف کی روایتیں بھی اٹھا کے دیکھو اگر بیری کے درخت کی مثل کوئی شیع ہوتی تو حضور فرما دیتی کہ تمہارے بیری کے درخت جیسی کوئی چیز تھی لیکن اس نے اپنے اندر مجھے ایسے سکھ کر لیا ایسا تو نہیں فرمایا نا صورت النجم میں جو صدرت المنتحہ کا جو ذکر ہے اس کے نزدیک کا جو ذکر ہے تو اب اس میں صدرہ جو ہے وہ تو بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور مفسرین بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جڑے جو ہیں وہ چھٹے آسمان میں اور اس کا تنہ ساتھویں آسمان میں ہے اور صدرہ ساتھویں آسمان اور اس سے اوپر والوں کے درمیان برزہ خینی پردہ ہے کہ نیچے سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں وہ صدرہ سے اوپر نہیں جا سکتی اور اوپر سے جو شئے نیچے اترتی ہے وہ صدرہ سے نیچے نہیں جا سکتی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج صدرہ سے اوپر گئے اور واپسی میں صدرہ سے نیچے بھی آئے اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر مخلوق کی ایک حد ہے اور تمام مخلوق میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی کوئی حد نہیں آپ جب نیچے سے اوپر گئے تو نیچے والوں کی حد توڑ دی اور جب اوپر سے نیچے آئے تو اوپر والوں کی حد توڑ دی اس لئے تو علامہ بوسیری نے کیا کہا کہ بے شک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی کوئی ایسی حد نہیں جس کو کوئی بتانے والا اپنے موں سے بتا سکے الزبتِ بلعنڈہ میں پیچ سیب 59 پر یہ تفصیلات آتی ہیں دیکھو حضرتِ انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اوپر کی طرف لے جائے گیا تو وہاں ساتھویں آسمان پر صدرت المنتحہ تھی جس پر مقام حجر کے مٹکوں کے برابر بیر تھے تو دیکھو نا حضور نے کمپیریزن کر لیا اگر صدرت المنتحہ کو بھی کوئی کمپیریٹیولی بتانا ہوتا تو جس طرح اس کے پھلوں کو حجر کے مٹکوں اتنے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں حجر کے ان کی تراجم میں کئی سیر چیزیں آ جائے اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں اور وہاں اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے تو وہاں پر بھی ایک موازنہ کر دیا تو یہاں پر بھی کہہ دیتے کہ وہ درخ نہیں تھا پر درخ نمہ کوئی شیع تھی یہ تو نہیں فرمایا نا اور اس کے علاوہ اور جو تفصیلات آتی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے لیکن آپ کے سامنے کچھ اقوال بھی رکھتے ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدرت المنتحہ کا ذکر کیا گیا تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صدرہ کی ایک شاخ کے سائے میں ایک سوار سو سال تک سفر کرتا رہے گا یا ایک سو سوار اس کے سائے میں ہوں گا کہ اس کا ایک شاخ کا حال ہے اور امام ترمیزی نے اس حدیث کو درجہ حسن کی قرار دیا ترمیزی شریف حدیث 2005-41 اور علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے کہا ہے کہ صدرت المنتحہ کی وجہ تسمیہ میں نو اقوال آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نیچے کی تمام چیزوں کی انتہا اس درخ پر ہوتی ہے اور اوپر کی تمام چیزوں کی انتہا بھی اس درخ پر ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عاباز فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کی علوم کی انتہا صدرت صدرہ پر ہو جاتی ہے اور اس کے پار کی چیزوں کا علم ان سے غائب ہے ضحاق نے کہا کہ عمال کے اوپر چڑھنے کی انتہا صدرہ پر ہوتی اور یہاں سے ان کو وصول کر لیا جاتا ہے حضرت کعب نے کہا کہ ملائکہ اور عام انبیاء کی انتہا صدرہ پر ہے ربی بن عنیس نے کہا کہ ارواح شہدہ کی انتہا صدرہ پر ہے اس میں یہ اشکال ہے کہ شہدہ کی روحیں جنت کی کیاریوں میں چرتی ہیں اور عرش کی قندیلوں میں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں بارال کتادہ نے کہا کہ ارواح مومنین کی انتہا صدرہ پر ہے حضرت علی کرم اللہ اجہوں نے فرمایا کہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے منحج منحاج کے موافق چلنے پر ہر شخص کی انتہا صدرہ پر ہے اسی طرح حضرت کعب کا قول ہے کہ اس درخ کی بلند شاکوں کی انتہا حاملین ارش کے سروں کے اوپر ہے اور وہیں مخلوق کے علوم کی انتہا ہوتی ہے اور اس درخ کی جڑے چھڑے آسمان میں اور اس کا تنہ ساتھویں آسمان میں ہیں اور نوہ قول جو صدرہ تک پہنچ گیا وہ اپنے کمالات کی انتہا تک پہنچ گیا تو الجامع لحکام القرآن میں امام قرطبی نے جز نمبر سات صفحہ نمبر ایٹی نائن کے اوپر اسے بیان کیا ہے تو یہ تو صدرہ کے متعلق صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال دیگر محدثین مفسرین کے اقوال اور دیکھو حدیث کا ظاہر بھی یہی کہتا ہے اگر آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں حدیث نمبر 7517 مثال کے طور پر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدرت المنتحہ کے مقام تک پہنچے تو اس کو حدیث میں کسی شئے سے تشبیہ نہیں دی گئی کہ یہ وہ چیز ہے یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز کے جیسی ہے بلکہ فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ آپ کو صدرت المنتحہ پر لے آئے اور جب بار رب العزت کے قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے اتنے کے اتنے قریب ہوئے جیسے کمان کے دو کنارے تو یہ تو بڑے یہ تو کوئی ایسی تشبیہ والی بات تو نہیں ہے نا اس میں اچھا بخاری شریف ہی میں آ جائیں حدیث 3207 اس میں بھی صدرت المنتحہ کا ذکر ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کن الفاظ کے ساتھ صدرت المنتحہ کا ذکر کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ پھر میرے لئے صدرت المنتحہ کو بلند کیا گیا اس کے پھل ایسے تھے جیسے قلال حجر کے مٹکے دیکھو نا حضور نے تشبیہ بیان کر دی تو یہ تشبیہ بیان کر دیتے کہ بھئی وہ درخ نہیں تھا وہ درخ جیسی کوئی شیع تھی اسی طرح فرمایا اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان تو تشبیہ بیان کرنی تھی تو تشبیہ ادھر بھی بیان فرما دیتے اچھا پھر اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے حدیث 349 اس میں بھی صدرت المنتحہ کا ذکر ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں صدرت المنتحہ کا اس حدیث کے اندر کیا ذکر آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جبریل لے گئے حتیٰ کہ صدرت المنتحہ تک پہنچے اور اس کو مختلف رنگوں نے ڈھاپ رکھا تھا میں از خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں تو حضور فرما رہے ہیں رنگوں نے ڈھاپ لیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں بلیک ہول ہے تو یہ تو ایک بازابتہ درخت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی اسی پر قول ہے کہ اس درخت پر انتہا ہو جاتی ہے ہر شہ کی یعنی یہ درخت عرش کے نیچے ہے کوئی فرش سا اس سے تجاوز نہیں کر سکتا نہ کوئی نبی اس سے تجاوز کر سکتا ہے زمین سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں اس درخت پر ان کی انتہا ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہ بیان کرتے ہیں اور آپ اس کو بلیک ہول بنا رہے ہیں اچھا اب کمال کی بات یہ ہے ان سے بولو کہ کیا پہلے آسمان جو ہے وہ بلیک ہول جو ہے وہ تمام کائنات پہلے آسمان سے نیچے یہ آسمان اسی کے اندر ڈڈ مٹ ہے سارا کچھ دیکھو میرا بھائی بات سمجھو پہلا آسمان ساری کائنات کی چھت ہے ساری یونیورس کی چھت ہے پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان کی چھت ہے ساتوہ آسمان چھتے آسمان کی چھت ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہو آسمان بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو بلیک ہول کا معاملہ یہاں رکھا ہے اس کو میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بلیک ہول کیسے کریئٹ ہوتے ہیں کیسے مورز وجود میں آتے ہیں اور کیسے جب یہ جو ستارے جو ہیں اپنی لائف کی اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کیسے بلیک ہول کے اندر پھر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسی شئے کو جس کو اللہ نے انوار اور تجلیات کا مرکز بنایا ہے جسے درخت بتایا ہے جس پر پتے بھی ہیں جس پر پھل بھی ہیں اس کو آپ کہہ دیں بلیک ہول ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ نور چھا رہا تھا یہ کہتے ہو اندھیرہ یہ اندھیرہ تھا بس کئی نہ کوئی کوئی سائنٹیفک چیزوں کو لا کے دین کے ساتھ گڑ مٹ کر دینا اور پھر جناب اس کے اوپر پھر ہمارے پاس لوگ آپ کو پتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وا 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 سبحان اللہ کیا بات ہے جی عقل کو اپیل کرتے ہیں ٹرمنالوجیز کے استعمال سے اصل نہیں بیان کرتے اصل کو بیان کرو یہ لوگوں کی دماغوں کو اپیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے توجیحات نہ بنا لو اب اس کے اوپر دیکھنا ہے کمنٹ سیکشن میں آ کے لوگ کہنا شروع کر دیں گے بھئی انہوں نے تو ایک اپنی تحقیق بیان کی ہے تو تحقیق بیان کی ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے نا اپنی گھڑن تو تحقیق ہے تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گھڑ رہے ہیں بیٹھ کے باتیں منا رہے ہیں لوگوں کو آپ صدرہ کو بلیک ہول بنا کے پیش کر رہے ہیں ایک شیعہ جس کو اللہ نے نور کا منبا بتایا آپ اسے اندھیرے کا منبا بتا رہے ہیں عجیب بات ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کرے ہیں اب ان کو اگر سمجھاؤ تو لوگ کہتے ہیں جی جیلس ہو رہے ہیں اور وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں تو آپ ان پر ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے بڑے سبسکرائبرز ہیں استغفراللہ العظیم اتنی گھٹیا اور لو لیول سوچ ہے تمہاری لیٹرلی that shows کہ how low level you thought you think you are very very low level in your thought process یعنی گھٹیا سوچ جس کو کہتے ہیں اس کو آپ یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں کسی غلط بات کی نشان دہی کرنا اس طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا ہو سکتا ہے آپ کی یہ سوچ ہو آپ اس طرح سوچتے ہو اور جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں شاید ان کی سوچ کا اثر بھی پڑتا ہے انجینئر مرزا کے شاگردوں کو بھی یہ زوم ہے یعنی گھٹیا سوچ ہے گھٹیا لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر گھٹیا سوچ پیدا ہوتی ہے تو کسی کی غلط بات کو غلط کہنا یہ بھی دین کا ہمیں سکھاتا ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لیک، شیر، کمت اور سبسکراب تو سییسات قدری مجھے